بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موت کی بعد کی زندگی پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے اور ایسا شخص مسلمان نہیں ہوگا موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی اور انسان کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا قرآن و احادیث میں اس حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں دوستو موت کے بعد کی زندگی میں انسان کو جن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا ان مراحل میں ایک مرحلہ پل سرات ہے پل سرات کیا ہے کہاں واقع ہے کیسا راستہ ہے پل سرات کے مسافت کتنے عرصے کی مسافت ہے یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور پل سرات کے علاوہ انسان کو کن کن مرازل اور کن کن مراحل سے گزرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو دوستو یاد رہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے ہر انسان کو پل سرات کو پار کرنا ہوگا کیونکہ پل سرات جنت کے راستے میں پڑتا ہے اور یہ پل جہنم پر بنا ہوا ہے پل سرات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت پل سرات کو تیہ کریں گے قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل سرات سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لیے ضرور جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اور اسی کا نام پل سرات ہے اس پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے دوستو اس روایت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنت والوں کو بھی اس پل کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا لوگ اس پل کو کیسے پار کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے اس پل کے صفات آپ کو بتاتے ہیں کہ پل کیسا ہوگا دوستو جہاں تک سوال ہے کہ پل سرات کیسا راستہ ہے تو اس بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ پل سرات بال سے زیادہ باریک ہوگا تلبار سے تیز ہوگا اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہائی تاریکی میں ہوگی سخت بکھری ہوئی اور غزبناک ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اور دوستو جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل سرات پر تیز ہوگی دوستو خود ہی سوچ لیں خود ہی اپنا محاسبہ کر لیں اپنا انیلیسز کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں کے بوجھ کو بڑھا رہے ہیں یا اس بوجھ کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں ہر مسلمان کو فکر کرنی ہوگی کیونکہ آنے والی تمام منازل کی تیاری کے لیے اللہ تعالی نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا رکھے تاکہ پل سرات سے آسانی سے گزر سکے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ہم پل سرات سے آسانی سے گزر سکیں کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کریں کوئی ایک آمین قبول ہو گئی تو سب کا کام بن سکتا ہے دوستو کہتے ہیں پل سرات کے اوپر آنکھڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بد آمالیوں کی وجہ سے ہی اس سے متاثر ہوں گے اور بے ایمانی اور بد آمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر فسل جائیں گے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے لند چیخ و پکار سے پل سرات پر دہشتاری ہوگی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب ہم پل سرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت پر جو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کسی بھی موڑ پر بھولیں گے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اپنی امت کے آخرین انسان کی بخششت نہیں کرا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں آئے گا لیکن یاد رکھیں کہ شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شرک سے دور رہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پلسرات سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے بندہ اپنے والدین کو پلسرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح میں خود بار ہو جاؤں اس حوالے سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا جب کسی کے عامال تو لے جائیں گے جب نامہ عامال دیا جائے گا جب پل سے رات سے گزر رہے ہوں گے دوستو یاد رہے کہ قیامت اور روزیں محشر کے تمام مناظر ہی ہالناک ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو اپنے عامال ہی کام آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل کام آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان مناظر کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ تم میں اکل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے دوستو موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والی ان تمام منازل کو اپنے سامنے رہ کر زندگی گزارے یاد رہے کہ دنیا دار العمل ہے اور دنیا کے عامال کی بنیاد پر ہی انسان کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا دوستو پل سرات کا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ ہے ہمیں چاہیے کہ آنے والی ان منازل کی فکر کریں اور ان منازل کی تیاری کریں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پل سرات کی مسافت کتنی ہوگی اس بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پل سرات کا راستہ پندرہ سو سال کی مسافت کا ہے پانچ سو سال اوپر چڑھنا ہے پانچ سو سال ہموار ہے اور پانچ سو سال نیچے اترنا ہے اور یہ بات یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں تو آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو پل سرات کے متعلق صحیح روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مسافت ہر شخص کے آمال کے اعتبار سے ہوگی جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی اور جس کا جتنا زیادہ ناقص ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی اور وہ منٹوں میں گزر جائیں گے اور بعض کی ہوا کی طرح بعض کی تیز رفتار گھڑے کی طرح اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی اور کفاروں مشرقین اس کو پار نہیں کر پائیں گے بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے لہٰذا پل سرات کی مسافت پندرہ سو سال بیان کرنا درست نہیں ہے دوستوں معلوم ہوا کہ پل سرات کی مسافت مخصوص نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ایمان اور آمال کے لحاظ سے ہوگی البتہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں پل سرات کی مسافت کا عرصہ بیان ہوا ہے کچھ ایسی ہیں جن میں مسافت تین ہزار سال مذکورہ ہے جبکہ ابن عساقر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں حضرت فضیل بن عیاز رحمہ اللہ سے روایت نفل کی ہے کہ پل سرات کا سفر پندرہ ہزار سال کی راہ ہے پانچ ہزار سال اوپر چڑھنے کے پانچ ہزار سال نیچے اترنے کے اور پانچ ہزار سال اس کی پشت پر چلنے کے اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتوانو کمزور ہوگا یعنی جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا دوستو پل سرات کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو سعید فضری رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں یعنی ٹیڑھے سر والا مومن اس پر سے گزریں گے بعض پلک چھپکنے کیسی تیز رفتاری میں بعض بجلی کی طرح بعض پرندے کی مانند بعض تیز گھوڑوں کی طرح بعض اونٹوں کی طرح اور بعض بلکل جہنم سے بچ کر بار ہو جائیں گے اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن بار ہو جائیں گے اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے اسی طرح حضرت ابو سعید فضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پل سرات سے گزرنے والے جنتیوں پر کیا انامات ہوں گے اس حوالے سے حضرت سعید ناقابل آبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت کی پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ دوزف پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا پھر خود ہی فرمانے لگے جہنمی لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہجمی ہے جبکہ نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک مانادی نہ دا دے گا اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اور مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا دوستو جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے دوستو کہتے ہیں حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے فرمایا اے جوان کیا تو پلسرات سے گزر چکا ہے عرض کی نہیں پھر فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں عرض کی نہیں فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے اس کے بعد کسی نے کبھی بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے اور حیرت ہے اس خوشی مانانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس طرح کی سینکڑوں احادیث سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا دوستو ہمیں آنے والے ان منازل سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ آخرت کی ان منازل کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پل سرات پر مومنین کا شعار ہوگا یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار سلامتی کے ساتھ گزار دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا اس کو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں السرات یا جسر جہنم کہا گیا ہے اور اسی اعتبار سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب کا عنوان یوں باندھا ہے باب السرات جسر جہنم یعنی السرات کا بیان جو جہنم کا پل ہے لیکن یاد رہے کہ عام زبان میں یہ پل سرات کے نام سے معروف ہے اس کی مزید وضاحت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہے یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا دوستو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس پل میں لوہے کے آنکڑے اور نہایت خطرناک کانٹے ہوں گے اور یہ ایسی جگہ ہوگی جس میں قدم قدم پر لڑکھڑانے کا تو امکان ہوگا سبا تو استقرار کا نہیں یہ آنکڑے اور کانٹے وغیرہ لوگوں کو ان کے عامال کے مطابق اچھتیں گے اور جن کی بابت اللہ چاہے گا ان کو اپنی گرفت میں لے لیں گے روایات بتاتی ہیں کہ امانت اور رحم کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی وجود عطا فرمائے گا اور یہ بھی اس پل سرات پر دائیں اور بائیں دونوں جانب کھڑے ہوں گے اور خائنوں اور قطع رحمی کرنے والوں کا موافضہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے اے اللہ سلامتی عطا فرما سلامتی عطا فرما دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اس پل کو سب سے پہلے عبور کرنے والے میں اور میرے ساتھ ہی ہوں گے یاد رکھیں اس پل پر سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا مومن تو اپنے اپنے عامال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے کچھ پرک چھپکنے میں کچھ بجلی اور ہوا کی طرح کچھ پرندوں کی طرح کچھ اندہ گھوڑوں کی طرح اور تیز روح افراد کی طرح اور کچھ گرتے پڑتے اور گھسڑتے ہوئے یوں کچھ لوگ بلکل صحیح سالم کچھ زخمی تہم پل عبور کر لیں گے اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے دوستو ہم نے آپ کے سامنے جو تفصیلات بیان کی ہیں یہ وہ تفصیلات ہیں جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہیں چند مزید روایات بھی پیش کرتے ہیں جن میں سے بعض ضعیف ہیں لیکن ان میں پل سرات کا ذکر ملتا ہے حضرت ام مبشر رضا اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا انشاءاللہ ان اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم میں وارد ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے دوستو معلوم ہوا کہ پل سرات کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا لیکن ہر انسان کے گزرنے اور اس کے حساب و کتاب کا طریقہ مختلف ہوگا روایات بتاتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ پل سرات کو بجلی کی رفتار سے پار کر لیں گے جیسا کہ روایات میں نماز کی پابندی کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کو جو انعامات عطا ہوں گے ان میں ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ یہ شخص پل سرات کو برک رفتاری کے ساتھ پار کر لے گا سبحان اللہ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کی برکت سے انسان پل سرات جیسی منزل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لے گا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان نماز میں غفلت سے کام لے رہا ہے کیا مرد اور کیا خواتین ہر کوئی نماز میں سستی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہ سخت نقصان کی علامت ہے اگر آپ جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آج اپنی زندگی میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو اور نماز کی پابندی کر لو یاد رہے کہ جہنم کی آگ بڑی ہی ساتھ ہے اس آگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں نے یہ آگ دیکھی ہے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی شولے اگلتی ہوئی اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ ہے دنیا کے آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں آگ کے بستر ہیں آگ کے سائبان ہیں آگ کی چھتریاں ہیں آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کے بوجل زنجیریں آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گرز ہیں آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سامپ اونٹوں کے برابر اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچو خچروں کے برابر اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے کانٹے دار تھوہر کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے دوستو جہنم بہت ہی بری قیام کا ہے بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں فاسقوں فاجروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بتلا دیا ہے اب یہ ہر انچان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کر کے خود کو جہنم سے بچاتا ہے یا پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے خود کو جہنم کی آگ میں خود ہی جھوکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے اور ہمیں پل سرات سے برق رفتاری کے ساتھ پار فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو یاد رکھیں پل سرات تو آنے والی منازل اور مراحل کا ایک مرحلہ ہے پڑھنا موت کے ساتھ ہی انسان کو آنے والی زندگی کا سامنا ہوگا اور قیامت تک انسان کو قبر میں رہنا ہوگا یہ زبانہ عالم برزخ کہلاتا ہے جو موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے موت کے بعد قبر میں انسان سے جو تین سوال کیا جائیں گے یہی سے انسان کا فیصلہ ہو جائے گا اور اسی فیصلے کے مطابق اس کی برزخ کی زندگی ہوگی البتہ روزہ میشر جس کو حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور رب تعالیٰ کی عدالت لگے گی جس میں تمام انسانوں کو ان کے عامال نامیں دیے جائیں گے دوستو قیامت کا دن جسے محشر کا دن بھی کہا جاتا ہے اور حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے یہ دن کیسا ہالناک ہوگا آئیے مختصرن سا نقشہ آپ کے لئے پیش کرتے ہیں دوستو قرآن پاک کی صورت تقویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی یوں فرمائی ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بیکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چرائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب عمال نامیں کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائے جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے دو سو ان آیات کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرض و سما انس و حیوان خرد و کلان جنت و دوزخ سب پر خوف و دہشت کا عالم تاری ہوگا اور سب کے سب گھبراہٹ اور انتظار میں ہوں گے کہ دیکھئے انجام کیا ہونے والا ہے اس تذکرے سے مظاہر فطرت کے مناظر نگاہوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور محول کی حولناکی پوری فضاء میں ہی جان و ارداش پیدا کر دیتی ہے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین اس وقت ایک ہی بار میں ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراغندہ غبار بن کر رہ جائیں گے دوستو قیامت کے روز خوف و دہشت کے مارے انسان ایسا حواظ باختہ ہوگا کہ اسے کسی کے سدھ نہ رہے گی حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و ایال تک بھول جائیں گے دوستو قرآن نے اس قیفیت کی ایسی اکاسی کی ہے کہ دیکھ کر کرب و روح پر خوف تاری ہو جاتا ہے جیسا کہ سورہ عبس میں ارشاد ہے اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا دوستو اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لوگو اپنے رب کے غزب سے بچو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی حالناک چیز ہے جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدھوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا دوستو ذرا اس منظر پر غور کریں کہ ماں کے دل میں اپنی گود میں موجود بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کے رونے پر پریشان ہو جاتی ہے اس کو ایک پل کے لیے اپنے سے دودھ کرنے کو گوارہ نہیں کرتی لیکن قیامت کے منظر کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہالناک منظر ہوگا کہ خوف کے مارے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی اب خود ہی سوچ لے کہ یہ منظر کیسا خوفناک اور ہالناک منظر ہوگا دوستو اس دن جب زندگی کا پورا کارنامہ کھلی کتاب کی طرح ہر شخص کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اطمام حجت کے طور پر انبیاء کی شہادت ہو جائے گی تو خدا کے نافرمان سرکش و باغی یہ حضرت کریں گے کہ کاش زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں اسی بات کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں ساما جائیں وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے دوستو قیامت کے دن کو اسی لیے بار بار بیان کیا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس دن کو سامنے رکھے اور اسی دن کی تیاری کرے کل کو ہر انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اور وہاں اس انسان کے عامال سامنے ہوں گے کوئی عمل چھپ نہ سکے گا اس لیے اس زندگی میں انسان کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی ہو جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کا حال بیان کر دیا گیا کہ ایسے لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں دوستو یاد رہے کہ قیامت کی زبردست خالناک منظر میں انسانی افراد کے ساتھ ساتھ مظاہر قدرت بھی برابر کے شریک ہوں گے جیسا کہ سورہ القاریہ میں ارشاد باری تعالی ہے عظیم حادثہ کیا وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے اور سورہ مزمل میں یوں ارشاد ہے یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہی ہیں تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فیرون کی طرح ایک رسول بھیجا تھا پھر دیکھ لو کہ جب فیرون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے تو اس و اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو قیامت کے دن اور اس کی ہال ناکیوں کے حوالے سے خبردار فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عذاب اور اپنی پکڑ سے متنبع فرما رہا ہے تاکہ انسان غفلت اور سرکشی کی زندگی سے باز آ جائے یہاں اللہ تعالیٰ نے فیرون کی مثال دے کر انسان کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ یہ انسان عبرت حاصل کرے دوستو آج ہم لوگ شیطان کی پیروی میں لگے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہم غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن یاد رہے کہ جس شیطان کی چالوں میں آ کر ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں یہ شیطان کل کو انسان سے کہے گا کہ اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو اب خود ہی اس عذاب کا سامنا کرو جو کہ یقینی ہے دوستو یاد رہے کہ قیامت کے ان مناظر کا ایک مقصد موت کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ کی آقاسی ہے جنت و دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ انسان جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذابات کو محسوس کرنے لگتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں ایک رکن قرار دیا ہے اور اپنی کتاب میں یہ دلائل و فرامین اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ یوم آخرت پر یقین پختہ ہو جائے یاد رہے کہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جیسا کہ ایمان مفصل میں ہم یوں اقرار کرتے ہیں میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تو سو معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے اور یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان الرحمہ اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و سنہ اسلام کے حصولوں کی تعلیم جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ تقویٰ و الہی کا حکم رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضا مندی کی اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں قیامت کے دن کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں یوم الدین بدلے کا دن یوم الفصل فیصلے کا دن یوم الحساب حساب کا دن حسرت کا دن یوم الجمع سب کے جمع و اکٹھا ہونے کا دن یوم الباس دوبارہ اٹھائے جانے کا دن دوستو یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اس رفیر علیہ السلام کو حکم دے گا پھر وہ سور میں پھونک ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گے جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے یعنی مخلوقات کے جسم گل سڑ جانے کے بعد اس طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جسے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئ جانے کے بعد اگتے ہیں انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے اور وہ ہے پیٹھ کے نچل حصے کی ہڈی اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا بہوالہ بخاری و مسلم دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کو جس دنیا میں تھا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی پائدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹ آئیں گے روایات بتاتی ہیں کہ روز قیامت لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے فرمانے نبی ہے مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جن و انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے دوستو یاد رہی کہ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا جبکہ کافر زلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے سورہ المارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے اسثانوں کے طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق میں آ جائیں گے جیسے کہ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہالناک ہوگا کہ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے عامال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور مو تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا اسی طرح بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے وہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا پھر لوگ نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں مجھے منظور ہے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین سنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں مانگیں آپ کو ملے گا سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ القحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے دوستو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کا نام ہوگا ان کے سامنے ان کے عمال و کرتوت بیان فرمائے گا انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لائے جائے گا فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی اور آزاؤ جوارے بھی اپنے عمال کی گواہی دیں گے وہ تمام صحیفے اور ریجسٹر پھیلا دیا جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی دوستو آپ نے روزے محشر یعنی قیامت کے دن کا مختصر سا نقشہ مرائزہ کیا یہ وہ دن ہے جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا لیکن افسوس کہ آج کا انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنی آنے والی ان منازل کو بھلا بیٹھا ہے پہلے بھی یہ روایات گزر چکی ہیں کہ انسان اگر ان منازل کے بارے میں سوچے تو وہ کبھی اپنی زندگی میں کہکہہ لگا کر نہیں ہسے گا بلکہ وہ آنے والی ان منازل کی تیاری میں اپنی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور فرما دے اور ہمیں آنے والی ان منازل کی تیاری کی توفیق ادا فرما دے آمین دوستو قیامت کا دن ایک نہ ایک دن آئے گا یہ کب آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے باس ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ دن قائم ہوگا یہ کائنات فنا کر دی جائے گی اور پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی اس عظیم دن میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا احنام دے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے یاد ہے وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری سطر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان یوں گواہی دیں گے یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے دوستو اس روز میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے آمال تو لے جائیں ان پر حجت قائم کی جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو این انصاف ہوں گے پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر رائی کی ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں دوستو اس روز جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا اور جس کی میزان حلقی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا لوگ اس وزن میں اپنے آمال اور دلوں کی درستی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور روز خیامت موٹا فربا آدمی کھلایا جائے گا اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا دوستو آخرت میں اللہ سبحانہ وآلہ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے حتی کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے جائے گا دوستو آج انسان غفلت میں پڑا ہے کسی پر ظلم کرنا اور کسی کے حقوق کھانے کو حلقہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ معاملات بڑے سخت ہیں کل قیامت میں ان کی معافی نہ ہوگی اور ان کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی اور یاد رہے کہ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی حالانکہ وہ خود ان کا حد درجے محتاج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شہ میں حق تلوی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ دینائے جب نہ دینار ہوں اور نہ درہن اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے خاتے میں ڈال دیا جائے گا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیح حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرے گا اس میں جنت کے نہر کوثر پر دو پرنالے بہیں گے اس حوض کی لمبائی اور چڑائی ایک ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں اجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائے سے ان کے ایمان کے باقدر روشنی عطا کی جائے گی دوستو کے اوپر پلس رات قائم کیا جائے گا وہ ایک فسلنے اور گرنے کی جگہ ہیں وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے لوگ اس پر اپنے آمال کے حساب سے گزریں گے مومن اس پر سے پلک چھپکنے میں بجلی کسی تیزی سے ہوا کی مانند پرندے کی مانند اور تیز رفتار امدہ گھوڑوں اور اوٹوں کی مانند گزر جائیں گے اس پر درانتیاں آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بج جائیں گے اور بعض جہنم میں جاگ گریں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلسرات پر کہہ رہے ہوں گے اے اللہ تو نجات دے اے اللہ تو نجات دے دوستو کہا جاتا ہے کہ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پلسرات کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا پھر جب بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترشیف لائیں گے ان کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے پھر آپ کی امت پھر باقی امتیں داخل ہوں گی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا چوکی دار پوچھے گا تم کون ہو میں کہوں گا محمد وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولنا دوستو یہ تھا تذکرہ روزے محشر کے ان مناظر کا اور ان مراحل کا جن کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا چاہے یہ جنت میں جانے والا ہے یہ جہنم میں جانے والا ہے لیکن اس نے ان مراحل کا سامنا کرنا ہے اگر وہ ان مراحل میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جو شخص ان مراحل میں فیل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے دوستو آج موقع ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اللہ کو رازی کر لے تاکہ اس کو آنے والی منازل میں کامیابی حاصل ہو سکے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا پل سرات پر اس کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں آخر میں ایک مطبع پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل سرات سے بجلی کی رفتار سے پار فرمائے پرہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے آمین سمہ آمین دوستو اگر آپ کے دل کے بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوڈیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ